بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج جس فریگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا نام ہے پچولی نوار اور اس کے ہاؤس کا نام ہے کرسچان پروینزانو اب آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کرسچان پروینزانو کچھ لوگوں کے لیے یہ نام نیو ہوگا کچھ لوگوں کے لیے یہ لوگ آرڈی اس ہاؤس سے واقف ہوں گے لیکن میں آپ لوگوں کو اس ہاؤس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا اس کے بعد ہم اس فریگرنس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلی بات کہ کیا یہ پاکستان میں ایزیلی اویلیبل ہیں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان پرفیومز کا صرف ریویو کروں جو پاکستان میں ایزیلی اویلیبل ہوں تو یس یہ پرفیومز پاکستان میں ایزیلی اویلیبل ہیں آپ کو وقاس احمد سے مل جائیں گے کرسچان پروینزانو کے پرفیوم جتنے بھی پرفیوم ہیں یہ مل جائیں گے اب تھوڑا سا ہاؤس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ نیش ہاؤس ہے اس کی فرگرنسز مہنگی ہیں مطلب 35000 یا اس سے نیچے نیچے آپ کو اس کے تمام پرفیوم ملیں گے باقاس احمد سے میں یہ جتنے بھی پرفیوم یہاں پر ریویو کروں گا یہ میرے پاس کافی زیادہ فرگرنسز ہیں ابھی میں کچھ ہاتھ میں یہ اٹھا بھی نہیں سکتا کافی زیادہ ہے کرسچان پروینزانوں کی اور یہ سارے آپ کو باقاس احمد سے مل جائیں گے لیکن نام سے تو اس پہ جا کر آپ ڈیکینڈ کا آرڈر دے سکتے ہیں ورنہ آپ باقاس احمد کا نمبر میں نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا اس سے بھی ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو آتے ہیں ہاؤس کی طرف کرسچان پروینزانوں دیکھیں جب بھی آپ کوئی پرفیوم استعمال کرتے ہیں سمٹائمز انسان کے اندر کریوسٹی پیدا ہوتی ہے یہ پرفیوم بنایا کس نے ہے لیٹس سپوز یونپول گلچیر کا لیمال مجھے بہت پسند تھا وہ پرفیوم بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے دیکھا کہ یہ فرگرنس بنائی کس نے تھی کس پرفیومر نے بنائی تھی تو وہ بنائی تھی فرانسیس کوک جون نے پھر فرانسیس کوک جون کے اور بھی فرگرنسز میں نے دیکھیں تو ان میں باکرہ تروش بھی آ رہی تھی بہت ساری فرگرنسز ہیں بہت ساری فرگرنسز ہیں تو باکرہ تروش بھی آ رہی تھی تو اسی فرانسیس کوک جون نے جس نے لیمال بنائی تھی جان پر گلچئر کی اسی نے بھاکرہ تروش 540 بنائی اور وہ اپنے نام سے انہوں نے ایک برینڈ لانچ کیا میزن فرانسیز کوک جان تو اس کے اندر وہ بنائی تو اسی طرح جس طرح دیور کی سواج ہے سواج کس نے بجائی بنائی فرانس فرانسویس دیماشی اب وہ مجھے اس کا نام اگزیک پرنونس کرنا نہیں آتا فرنکویس دیماشی فرنکویس دیماشی تو اسی طرح دیور کی آتی ہے دیوروم انٹینس بہت ہی کمال کی فرنکویس دیماشی وہ کس نے بنائی فرنکویس دیماشی نے تو اسی طرح میں نے کچھ عرصہ قبل اپنے چینل پر ایک ریویو ڈالا تھا بودیشیا دا وکٹوریس کے ازراک کا تو ویسی پیٹھ پیٹھ ایک دن مجھے خیال آیا میں نے کہا یہ پرفیوم ڈیزائن کس نے کیا یہ پرفیوم بنایا کس نے ہے تو ان کا جو پرفیومر نیچے لکھا آیا وہ آیا یہ کرسچان پروونزانو میں نے پھر ان کے مزید پروفائل چیک کی کہ انہوں نے کون کون سے پرفیوم بنائے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ لسٹ شیئر کر دیتا ہوں انہوں نے بودیشیا دا وکٹوریس کے ساتھ کام کیا ہے تو پپولر پرفیوم جو ہیں ان میں ازراک اور نیبولس نیبولس آپ لوگوں میں سے جس جس نے استعمال کیا ہے ان کو پتا ہوگا کہ وہ بہت ہی ایکسپینسیو اور ایک بہت ہی اوٹھنٹک اود بیسٹ فریگرنس ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو اود استعمال ہوا ہے وہ بہت ہی زیادہ اوٹھنٹک ہے پرفیومری کے اندر بہت زیادہ اوٹھنٹک ہے جو پرفیومز کے اندر استعمال ہیں تو ازراک بنایا مودیشیا دا وکٹوریس کے لیے اس کے بعد نیبولس بنایا پھر کلین کے لیے ایک پرفیوم آتا ہے پرل اود وہ بنایا ہے کلائی کرسچن کے لیے کام کام کیا کرسچان پروونزانو نے اس کے بعد جو جس فریگرنس کی وجہ سے مجھے اس ہاؤس میں مزید انٹرسٹ بڑھا وہ تھا فریگرنس دی بواز کا انہوں نے ایک فریگرنس ڈیزائن کی ہے کنابیس بلو کے نام سے کیا فریگرنس ہے زبردست بولڈ میں اس کا ریویو اپنے چینل پر ڈار دوں گا کنابیس بلو کے نام سے بہت ساتھ لوگ اس سے الڈی واقف بھی ہوں گے اس کے بعد پنہیلگنس ایک ہاؤس ہے نیش ہاؤس ہے وہ بھی اس کا حلفیتی بنایا کیا کمال کا پرفی ہوں میں حلفیتی میں نے استعمال کیا ہے میرے ایک دوست ہے شہریار کمر وہ استعمال کرتے ہیں بہت زبرزر فریگرنس ہے حلفیتی حلفیتی لیدر حلفیتی سیڈر تو یہ فریگرنسز بنانے والا بندہ کون تھا کرسچان پروینزانو تو اسی لیے مجھے ان کے ہاؤس میں جو ہے نا وہ انٹرسٹ مزید بڑھا اور میرا دل کیا کہ میں ان کی فریگرنسز کو ریویو کروں اتنا زیادہ ڈیفائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ پاکستان میں ایزیلی اویلیبل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ نیش فریگرنسز استعمال کرتے ہیں وہ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ریویو ہیں یہ کیونکہ مہنگی فریگرنسز ہیں لیٹس پوز یہ ہے یہ تقریباً ساری فریگرنسز ان کی 35000 یا اس سے نیچے نیچے آپ کو 100 ایمل کی باٹل ملیں گی اور پریزنٹیشن ساروں کی سیم ہے کس طرح ساروں کی سیم ہے کہ یہ جو نیچے نام لکھا ہوا ہے برینڈ کا یہ ساروں کا اسی طرح سیم ہی ہے صرف اوپر جو یہاں پہ فریگرنس نیم ہے نا وہ چینج ہے تو آج جس فریگرنسز کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا نام ہے پچولی نوار یہ لوگو ہے اس کا یہ کرسچان پروینزانو کا سی پی جو کہ ان کی کیپ کے اوپر بھی سی پی لکھا ہوا ہے باقی یہ لوگو اور یہ فریگرنسز کا نام پچولی نوار اور نیچے برینڈ کا نام کرسچان پروینزانو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی کچھ بھی نہیں ہے سمپل بلیک بوٹل ہے صرف نیچے ایک بیچ کوڈ لکھا ہوا ہے اگر آپ دیکھ سکے تو تو یہ اس کی ٹوٹل پریزنٹیشن جب یہ فریگرنسز میں نے لی جب یہ فریگرنسز میں نے وقاس ہے تو اس کا نام پڑھ کر پچولی نوار مجھے ایسے لگا کہ یہ ایک بہت ہی بولڈ اور میسکولن فریگرنس ہوگی کیونکہ اس کے اوپر پچولی لکھا ہوا ہے پچولی آئل کے اوپر میں آرڈڑی ایک ریویو بنا چکا ہوں اپنے چینل پر اگر آپ وہ دیکھنا چاہے تو کیونکہ پچولی ایک بولڈ اور میسکولن ٹچ دیتی ہے تو آئی تھوٹ کہ یہ ایک بولڈ اور میسکولن اور ٹوٹل جہانا ایک مینس فریگرنس ہوگی بٹ اس کو لگاتے ہی مجھے احساس ہوا نہیں اتنی مسکولن اور اتنی بولڈ اور اتنی پنجنٹ فریگرنس نہیں ہے میں پہلے آپ لوگوں پہ اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں پھر ہم مزید اس کے حوارے میں ہم بات کرتے ہیں دیکھیں جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں اس کے سٹارٹ میں ایسی خوشبو آتی ہے جیسے سٹرابری سٹرابری آئسکریم سٹرابری آئسکریم کے اوپر آپ تھوڑا سا نمک سپرنکل کریں نمک تھوڑا سا نمک سپرنکل کریں تو وہ جو اس کی خوشبو ہوگی سٹرابری آئسکریم کی اب وہ جو سٹرابری آئسکریم کی خوشبو ہوتی ہے وہ اگزیکٹ سٹرابری والی خوشبو نہیں ہوتی سٹرابری آئسکریم کی خوشبو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے سٹرابری کی اپنی جو خوشبو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کھٹی سی ہوتی ہے یہ جو خوشبو ہوتی ہے سٹرابری آئسکرین کی یہ تھوڑی سویٹ سی ببل گمی ٹائپ ہوتی ہے آپ اس کے اوپر نمک سپرنکل کریں تو وہ سالٹی سٹرابری آئسکرین کی جو خوشبو آتی ہے نا ایکزیکٹ وہ اس کے سٹارٹ میں آتی ہے سالٹی سٹرابری آئسکرین یس اس طرح کی خوشبو اس کے سٹارٹ میں آتی ہے تو وہاں سے مجھے تھوڑا سا لگا کہ یار نہیں یہ اس طرح کی ایک پنجنٹ ایک ماسکرین فرگرنس نہیں ہے بلکہ یہ ایک یونی سیکس فرگرنس ہے یہاں تک میں اس کو یونی سیکس سمجھ رہا تھا اچھا اس کا جو سیکنڈ فیز ہے وہاں پر سٹرابری تھوڑا سا پیچھے چلی جاتی ہے جو سٹرابری آئسکرین کی خوشبو ہے سالٹی سٹرابری آئسکرین کی وہ تھوڑا سی پیچھے چلی جاتی ہے فرنٹ پر سیکنڈ فیز میں آ جاتے ہیں آزمنتس آزمنتس کی میں آپ لوگوں کو خوشبو بتاتا ہوں اور آریس آریس کی خوشبو اب آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتاتا ہوں آزمنتس کی خوشبو کیسا کیا ہوتی ہے ہمارے یہاں پاکستان میں وہ ایک پودہ لگتا ہے جس کو ہمارے جو گارڈنرز ہوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں اور پلین کر دیتے ہیں اوپر سے اور وہ عمومن ہمارے گارڈنز کے کونے کے اوپر ایز ای باؤنڈری لگا ہوا ہوتا ہے سمجھ آگے میں کس پودے کی بات کر رہا ہوں تو اس پودے کے جو پتے ہوتے ہیں اس کے پتوں کو آپ خوشبو کریں تو وہ گرین ڈارک گرین جس کو آپ کہتے ہیں کہ پلانٹ کی جو ایک خوشبو ہوتی ہے گرین سی وہ خوشبو پلس سپائسی سی خوشبو یعنی اس کے پتوں سے پراپر سپائسی گرین لیوز کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے گرین لیوز کی خوشبو تو وہ خوشبو لیکن وہ تھوڑی سی شوگری ہوتی ہے جو آزمنتس ہوتا ہے نا اس کی خوشبو اس طرح کی تھوڑی سی شوگری سی ہوتی ہے تھوڑی سویٹ ہوتی ہے سپائسی بھی ہوتی ہے گرین بھی ہوتی ہے اور سویٹ بھی ہوتی ہے یہ ایک مکمل کمبینیشن ہوتا ہے جو آزمنتس کی خوشبو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آزمنتس کی خوشبو پلس لپسٹک کی خوشبو لپسٹک کی تو یہاں پر آ کر پھر مجھے یہ لگا کہ یار یہ تو ٹوٹل ڈیفرنٹ طرف چال پڑا ہے مطبع یہاں پہ جب یہ خوشبو پہنچی تو پھر یہ ایک پرفیکٹ یونی سیکس سے زیادہ لین کر رہی تھی فیمیل کی طرح ٹھیک ہے اوکے فرسٹ فیز بتا دیا دوسرا فیز آپ لوگوں کو بتا دیا تیسرے فیز میں کیا ہوتا ہے کہ جو آزمنتس کی خوشبو ہے آزمنتس کی خوشبو یعنی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا گرین سپائسی لیوز کی خوشبو وہ تھوڑی سی غائب ہونا شروع ہوئی اور سٹرابری سالٹی سٹرابری آئسکرین کی جو خوشبو میں نے آپ لوگوں کو بتایا وہ دوبارہ سے لپسٹک کی خوشبو کے ساتھ اٹیچ ہوگی یا آپ یوں کر لیں کہ سٹرابری والی کوئی بھی لپسٹک بٹ اس میں سالٹی آپ تھوڑا سا ایڈ کر لیں سالٹی ایسپیکٹ تھوڑا سا ایڈ کر لیں تو اگزیکٹ وہ جو سٹرابری لپسٹک کی ایک خوشبو ہوتی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا سالٹی پان ایڈ کرنے تو اگزیکٹ وہ خوشبو اس کے تھرڈ فیز میں رہتی ہے اور پھر وہ چلتی ہی رہتی ہے یہاں پر آ کر میں نے اس کو پر سٹیمپ لگا دی کہ یہ زیادہ لیڈیز کی طرف لین کرتی ہے لین کرتی ہے تو کیا ہوا ضروری نہیں ہوتا ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کوئی خوشبو کسی پرفیوم کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ لیڈیز ہے تو آپ نہیں لگا سکتے میں اس فرگرنس کو بڑے آرام سے لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے لیڈیز تو لگا سکتی ہیں نہیں لگا سکتی اس کے بارے میں ہم نیکسٹ بات کریں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو فرگرنس جنٹس لگا سکتے ہیں وہ لیڈیز نہیں لگا سکتی ہیں جو لیڈیز لگا سکتی ہیں وہ جنٹس نہیں لگا سکتے کول وارٹر کول وارٹر فر وومن ایک فرگرنس ہے cool water for women وہ مجھے بڑی پسند ہے میں 3-4 دفعہ لگائی ہے میں اگر ابھی بھی مجھے کوئی لگانے کو کہے تو میں لگا لوں cool water woman کی بات کروں cool water man کی نہیں cool water woman کی میں لگا سکتا ہوں اچھا یہ fragrance 2018 کے اندر لانچ ہوئی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تو یہ تو ہوئے گی اس کی مکمل خوشبو آتے ہیں ہم اپنے پیٹرن کی طرف age, gender, longevity projection کی طرف age کی بات کریں تو age جو ہے نا وہ اس کی آپ کہہ لیں کہ ہر age کا بندہ اس کو لگا سکتا ہے but I would recommend کہ youngster سے لے کر بس 35-40 اس سے اوپر نہیں اس سے اوپر تھوڑا سا odd لگے گا میں age کی بات کروں gender کی بھی بات میں نے نہیں کی تو youngster سے 35 سال کی عمر تھا gender کی اگر ہم بات کریں تو yes male اس کو لگا سکتے ہیں بالکل لگا سکتے ہیں لیکن وہ age restriction جو میں نے لگائی ہے وہ gents کیلئے لگائی ہے youngster سے 40 ladies ladies کسی بھی age کی ladies اس کو لگا سکتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر ladies یہ review دیکھ رہی ہیں میرا تو پھر ان کی لئے یہ ہے کہ اگر وہ full bottle نہیں لے سکتی تو وقاس ہے مجھ سے اس کا decant پہلے purchase کر لیں try کر لیں تو آپ لوگوں کو اچھا لگے گا بارہ gents کے لئے یہ ہے کہ یہ totally youngsters اور بس mid age اس سے زیادہ نہیں 40 سال سے اوپر کے gents اس کو نہ لگائیں تھوڑا سا شاید تھوڑا سا odd لگے شاید کی بات کر رہا ہوں تو age ہو گیا gender ہو گیا longevity projection this lasted on me مطلب میرے fabric کے اوپر اور میری skin کے اوپر میں نے دو دھو try کیا fabric کے اوپر تو 10 plus hours 12 plus hours اور skin کے اوپر 10 plus hours میں نے وضو بھی کیا پھر بھی اس کی خوشبو قائم رہی yes longevity کا کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے longevity easily 8 plus hours آپ کہیں بھی لگا لیں 8 plus hours easily آپ کر لیں ٹھیک ہے longevity بات کے projection ڈھائی سے 3 گھنٹے easily یہ project کرتی ہے اور بڑا reasonable project کرتی ہے ایک عام لینڈ سے تھوڑا سا زیادہ project کرتی ہے ٹھیک ہے تو age ہو گیا gender ہو گیا longevity projection occasion کی بات کریں office لگا کر جا سکتے ہیں رات کو کوئی function نہ لگا ہر occasion پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں کوئی ایسا occasion نہیں ہے جس کو میں کہوں کہ یہاں پہ آپ اس کو نہیں لگا سکتے ہر occasion پہ آپ اس fragrance کو لگا سکتے ہیں بڑی آسانی سے پسند آنے والی fragrance ہے لوگوں کو ہوا کے اندر ایک اچھا aroma create کرتی ہے تو weather کی بات کی جائے تو summer winter ہر weather میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں میری طرف سے کوئی weather کی restriction بھی نہیں ہے تو میرے خیال میں ہر aspect اس کا ہم نے cover کر لیا تو یہ تھی ہماری Christian Provenzano کی پچولی نوار پچولی